ملکہ الیزبت 21 اپریل 1926 کو لندن میں پیدا ہوئی اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی 1947 میں الیزبت کی شادی شہزادہ فلپ کے ساتھ ہوئی جب ان کے والد بادشاہ جارج ششم کا 1952 میں انتقال ہوا تب الیزبت دولت مشترکہ کی صدر کینیڈا آسٹریلیا نیوزی لینڈ جنوبی افریقہ پاکستان اور سری لنکا کی حکمران بن گئیں ملکہ الیزبت کی تاج پوشی 1953 میں ہوئی یہ اپنی نویت کی پہلی ایسی تاج پوشی تھی جو ٹیلی ویجن پر نشر ہوئی نو ستمبر 1915 کو انہوں نے ملکہ وکٹوریا کے سب سے لمبے دور حکومت کا ریکارڈ توڑ دیا اور برطانیہ پر طویل مدد تک حکومت کرنے والی ملکہ بن گئی اور وہ ستر سال تک مسلسل ملکہ رہی بادشاہ جورج ششم کے بعد ملکہ الیزبت کو پاکستان سمیت اپنے تمام علاقوں میں ملکہ قرار دیا گیا تھا پاکستان میں آٹھ فروری 1952 کو گورنر جنرل نے اعلان کیا کہ ملکہ الیزبت دوئم اب اپنے علاقوں ریاستوں کی ملکہ اور دولت مشترکہ کی سربراہ بھی بن گئی ہیں انہیں پاکستان میں اکیس توپوں کی سلامی بھی دی گئی 1953 میں ملکہ الیزبت کی تاج پوشی کے دوران انہیں پاکستان کی ملکہ اور دولت مشترکہ کا تاج بھی پینایا گیا ملکہ نے تاج پوشی کے دوران حلف لیا کہ وہ پاکستان کی عوام پر لوگوں کے متلکہ قوانین اور رواج کے مطابق حکومت کریں گی پاکستان کے وزیراعظم محمد علی بوگرا نے اپنی اہلیہ اور دو بیٹیوں کے ساتھ لندن میں ملکہ کی تاج پوشی کی تقریب میں شرکت کی تھی تاج پوشی کی پریڈ میں پاکستانی فوجیوں اور جہازوں نے بھی حصہ لیا تھا ملکہ الیزبت نے 1961 اور بعد میں 1997 میں پاکستان کی ازادی کی گولنڈن جبلی کے موقع پر پاکستان کا دورہ گیا تھا ملکہ الیزبت نے 96 سال کی عمر میں 8 ستمبر 2022 کو وفات پائی